بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ اپنے بیانات کی وجہ سے خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں کبھی وہ بھارتی مسلمانوں سے متعلق آواز اٹھاتے ہیں تو کبھی بھارتی فلموں میں دیگر قومیتوں کی کردار کشی کے خلاف بولتے ہیں خال ہی میں انہوں نے اگلے ماہ او ٹی ٹی پلیٹ فارم زی فائیو پر آنے والی ویب سیریز تاج ڈیوارڈڈ بائی بلڈ سے قبل ایک بیان دیا جس میں انہوں نے مغل بادشاہوں کا دفاع کیا اس ویب سیریز میں نصیر الدین شاہ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ سیریز تین مارش کو پیش کی جائے گی اس انٹرویو میں نصیر الدین شاہ کا کہنا تھا کہ اگر مغل بادشاہوں کو اب اچھا نہیں سمجھتے تو کم از کم انہیں برا بھی نہ سمجھیں وہ بھارت میں اپنا گھر بنانے آئے تھے لوٹ مار کرنے نہیں ان کا اشارہ موڈی سرکار کی جانب تھا جس نے مغل دور کے کئی شہروں اور دیہات کے نام تبدیل کر دیئے ہیں اور ان کے بعض بزراء پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں مغلوں کا ذکر منفی انداز میں کرتے ہیں نصیر الدین شاہ کے بقول اگر موڈی سرکار سمجھتی ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں کچھ اچھا نہیں ہوا تو ان کے زمانے میں بنائے گئے تاج محل لال قلا اور قط منار کو گرادیں تاکہ مغلوں کا نام و نشان مٹ جائے جس ویب سیریز میں نصیر الدین شاہ شاشا اکبر کا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک بادشاہ کو اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کے درمیان فرق کرنا پڑا تھا اسی سیریز کی پروموشن کے دوران میڈیا سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں صحت مند بحث کے لیے کوئی جگہ نہ ہونا خطرناک ہے ان کے بقول اقل و سمجھ کی کمی اور تاریخ سے دوری کی وجہ سے بھارتی معاشرے میں جو نفرت پنپ رہی ہے اسی کی وجہ سے موجودہ نسل کے بہت سارے لوگ ہر بڑی چیز کا الزام آسانی سے گزرے ہوئے زمانے بالخصوص مغل دور پر ڈال داتی ہے ان کے خیال میں ان علاقوں کے نام تبدیل کرنا جو مغل دور کی یاد دلاتے تھے اور دہلی میں موجود مغل گارڈن کا نام بدلنا مزہ کا خیز ہے اس سے تاریخ تو نہیں بدلی جا سکتی لیکن اس کے بارے میں نوجوانوں کے ذہن میں غلط تاثر ڈالا جا رہا ہے جس سے وہ بلکل خوش نہیں نصیر الدین شاہ کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو مغل شاشا اکبر اور افغان حملہ آور نادر شاہ میں فرق نہیں معلوم ان کی جانب سے اس قسم کے کاموں پر افسوس ہوتا ہے مغل بھارت کو لوٹنے نہیں آئے تھے بلکہ یہاں رہنے آئے تھے اور ان کا بھارت کی ترقی میں کردار کوئی نہیں مٹا سکتا انہوں نے تسلیم کیا کہ تاریخ کی کتابوں میں مغلوں کے دور کی کہیں بیجاتریف کی گئی ہے جو درست نہیں لیکن اس کا مطلب یہ قطی نہیں کہ وہ لوگ برے تھے انہوں نے اپنے دور میں جو بھی کیا عوام کے لیے کیا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ان کے دور میں بنائی گئی امارتیں اور محل ہیں جو آج بھی دنیا بھر میں بھارت کی پہچان مشہور فلم معصوم اور مہرا میں اپنی اداکاری سے مدہوں کے دلوں میں گھر کرنے والے نصیر الدین شاہ نے حال ہی میں امت شاہ کو بھی ان کے ایک متنازہ بیان پر آڑے ہاتھ ہو لیا تھا امت شاہ نے بنگلور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں عوام سے استفسار کیا تھا کہ کیا وہ ٹیپو سلطان اور رام مندر بنانے والے نرندر موڈی میں سے کس کا ساتھ دیں گے نصیر الدین شاہ کا کہنا تھا کہ نہ صرف یہ موازنہ غلط ہے بلکہ اس پر بات کرنا بھی بے وقوفی ہے ایک ایسا بہادر شخص جس نے برطانوی فوجوں کو بھارت سے بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی جان دی اس سے کسی کا بھی موازنہ کیا جانا درست نہیں یہ پہلا موقع نہیں جب نصیر الدین شاہ نے اس نویت کا کوئی بیان دیا ہے اس سے قبل بھی وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اسی طرح مہم چلتی رہی تو خانہ جنگی کا خدشہ انہوں نے نہ صرف موڈی سرکار کو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے ذمہ دار قرار دیا بلکہ انہیں ہر شعبے میں مسلمانوں کی تنزلی کے پیچھے بھی بھارتی حکومت کا ہی ہاتھ نظر آتا ہے لیکن موڈی حکومت کے وزراء نصیر الدین شاہ کے بیانات کو رد کرتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ بھارت میں ہر مذہب کے رہنے والے کو مساوی حقوق حاصل ہے